ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہہ رہے ہیں وہ آرمی میں نیوی میں بہت بڑے افسر ہیں لیفٹرین کمانڈر ریٹائر ہوئے ہیں بھی کہہ رہے ہیں تبلیو والے میرے گھر آتے تھے جماعت میں نکلو جماعت میں نکلو میں اجسستی کرتا تھا کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے مجھے توفیق دی میں نکلا اپنی زوجہ کے ساتھ گیا بیرون ملک سفر کیا اپنی بیوی کے ساتھ تو اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ مراکش ہماری جماعت گئی وہاں پر ایک شخص ایک خاتون ملی مکمل پردے میں نمازی پریزگار ان کی گھر والوں سے ملی تو اس خاتون کے شوہر نے کہتے ہیں مجھے بتایا کہ میری بیوی اتنی موڈرن تھی کہ میں نے اس کو کہا کہ حج کرنے چلو اپنے خرچے پہ تمہیں حج پہ لے کے جا رہا ہوں اس نے کہا نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں اسکاف لینا پڑے گا یعنی حج فری میں اگر کوئی قرار رہا ہو تو سب کرتے ہیں نا کہہ رہے میری بیوی نے کہا کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گی کیونکہ حج پہ کیا لینا پڑتا ہے سر پہ چادر سر پہ چادر سے اتنی نفرت تھی اتنی نفرت تھی کہ وہ اس وجہ سے حج کا اس نے انکار کیا یہاں سے جب جماعت گئی ہے تو چند دن وہ خاتون جو ہے نا اس جماعت کی خواتین کے ساتھ بیٹھی جب دیکھا کہ سب طرف پردے والی خواتین ہیں تبلیغ میں خواتین اونچی آواز سے بات نہیں کرتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر میں خاتون کو اونچی آواز سے بولنے نہ دیں وہ تو سب گھروں میں کبھی اونچی آواز کبھی نیچی آواز وہ سب چلتا ہے کہ آپ جا کے پورا وہ افغانستان بنا دیں اس کو ٹھیک ہے نا وہ افغان طالبان کا جو دھور تھا نا وہ بنا دیں وہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے میں تربیت کی بات کر رہا ہوں نا کہ کچھ وقت تو تربیت کے لیے چاہیے نا تو تین چار دن وہ جب ان کے ساتھ رہینا تو اس کو روحانی سکون محسوس ہوا کیونکہ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے دین میں رکھا ہے بدین میں سکون تھوڑی ہے بہت سکون محسوس ہوا تو سر پہ چادر لینا شروع کرتی پھر تین دن جماعت میں لگائے ہیں اور اس عورت نے ایسا پردہ کر کے دکھایا اس کا شور حیران تھا کہ میں اس کو حج پہ لے جانا چاہتا تھا اور یہ حج پہ نہیں جاتی